آپ کی اس مادر علمی کے ایک ننے منے تاروی لمب جو آنکھوں سے نابینا ہیں میں ان سے ملتویس ہوں حافظ حماد سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں نحمدو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی ویعلمهم الكتاب والحکمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعد معلما میں ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم ملک پاکستان کے عظیم دینی ادارہ مادر علمی جامعہ دار القرآن فیصل آباد میں اساتحہ کرام کی زیارت اور شفقت باری نصیحتوں سے مالا مال ہونے کے لئے حاضر ہوئے ہیں میرے ہم مکتب ساتھیو کسی بھی کامیاب شاگرد کے بیچے ایک اچھے استاد کے بہترین تربیت کار فرما ہوتی ہے اس لئے استاد کو ہر زمانے میں محبت عظمت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسلامی معاشرے میں بھی استاد کا احترام بڑی اہمیت کا حامل ہے چنانچہ اللہ تعالی نے وَيُعَلِّمُهُمِ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَ فَرْمَا کر استاد کے مقام مرتبہ اور عظمت کو بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّمَا بُعِدْتُ مُعَلِّمَا فَرْمَا کر استاد کے مقام مرتبہ اور عظمت کو بیان فرمایا حتیٰ کہ ایک حدیث شریف میں ہے استاد کے تعظیم خداوندی میں داخل ہے کسی نے کیا خوب کہا استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو استاد تو ہر زمانے میں انمول رہا ہے میرے ہم مقتب ساتھیوں تجربہ شاہد ہے جس کو جو کچھ بھی ملا استاد کے خدمت علایت و مہربانی سے ملا دین و دنیا کے عزتیں انہی کے دعاوں کا سمرہ ہے استاد وہ استادینی امت ہے جن پر زمین و آزمان فخر کرتے ہیں استاد کے صحبت سے معرفت کا نور حاصل ہوتا ہے استاد ہی زیورِ تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں استاد ہی نورِ نبوت کے جشمہ سے سیراب کرتے ہیں استاد ہی اچھے برے کام کی تمیز سکھاتے ہیں استاد ہی خلفاتِ زمانہ سے بچاتے ہیں اس لیے ہم سب اپنے استاد کی عزت عظمت مقام اور مرتبے کو سلام پیش کرتے ہیں میرے ہم مکتب ساتھیوں اس موقع پر ہم تہہے دل سے شکر گزار ہیں احسان مند ہے ایک دیدہ ورش سخصیت استاد محترم استاد القرآن وَلْعُلَمَا حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برعت قاتہم کے حضرت نے اسادزہ کرام کی زیارت اور قیمتی نصیحت سننے کا موقع عطا فرمایا اگر میں راسق عظیم آبادی کا شعر کہوں تو بے جانا ہوگا شاگرت ہے ہم میر سے استاد کے راسق شاگرت ہے ہم میر سے استاد کے راسق استادوں کا استاد ہے استاد ہمارا ایک اور شعر سنیے اب مجھے مانے نہ مانے اے حفیظ اب مجھے مانے نہ مانے اے حفیظ مانتے ہیں سب میرے استاد کو میرے ہم مکتب ساتھیوں آپ کو یہ جان کر دیلی خوشی ہوگی اس وقت ہمارے جامعہ میں چھہزار سے زیاد طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں الحمدللہ صرف ایک سال میں مختلف شعبہ جاز سے ایک ہزار ایک سو دس ماشاءاللہ کتنے ایک ہزار ایک سو دس طلباء و طالبات تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں جامعہ تین ہزار سے زیاد طلباء و طالبات کا صبح شام کا کھانا و دیگر سہولیات مفت فرام کر رہا ہے جامعہ کے مہانہ آخراجات پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تیرہ کروڑ کی لاغت سے باوالی مسجد کی تعمیر جدید کا کام بھی بڑی تیزی سے جاری ہے الحمدللہ جامعہ کے فرزندوں جامعہ کے بیٹوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم جامعہ کا دست و بازو بنے تعلیمی اور تعمیری منصوبوں کو آگے بڑھانے میں جامعہ کا حصہ بنے اپنے جامعہ کو ہر وقت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن میں ہمارے جامعہ کو مزید ترقیات عطا فرمائے مہمانانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے میں نے ہم مکتب ساتھیوں کسی بھی استاد کا علمی قیمتی سرمایہ اس کی مخلص وفادار جان سارشگرد ہوا کرتے ہیں آؤ ہم سم مل کر عہدے وفا کرتے ہیں ہم اپنے استاد کے مخلص وفادار جان سارشگرد بنیں گے کہو انشاءاللہ استاد اور مادِ علمی کے احسانات کو تازنگی یاد رکھیں گے اسادزہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں گے قرآن کریم کو یاد کرنے کا احتمام کریں گے آخر میں دل سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی گلشن جامعہ دار القرآن باغ والی مسجد اور اس کی تمام شاہخوں کو ہمیشہ سرسبز و شداب رکھیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت خدمات قرآن کریم کے ان عظیم سنسلوں کے ساتھ حضرت کاری صاحب کو نمبی زندگی عطا فرمائیں ہم میں سے ہر ایک کو ان سے خوب مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ